اسلام علیکم اور اور انشارٹس میں خوش شامدید جب میں نے پاکستان میری نیکیڈمی جوائن کی اور ہمارے استاذ صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ چاند ستارے سیارے ان سب کو کلکولیٹ کیا جا سکتا ہے چاند کس وقت کہاں پہ ہوگا کب نظر آئے گا نظر آئے گا یا نہیں آئے گا لیکن اہم بات یہ ہے کہ نہ صرف وہ درست تھے بلکہ ہمیں یہ کلکولیشنز روزانہ کی بنیاد پر کرنی پڑتی ہیں تاکہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارا الیکٹرونک ایک پر ناکام ہو بھی جائے تو ہم خود ستارے سیارے سورج اور چاند ان سب کی مدد سے اپنی جہاز کی پوزیشن معلوم کر سکیں اور اپنے بہری جہاز کو محفوظ رکھ سکیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ چاند ہمیں کب نظر آئے گا اور کہاں نظر آئے گا ہم چاند کو ڈھونڈتے نہیں ہے دوربین لگا کر ہم کلکولیٹ کرتے ہیں and once those calculations are done ہم exactly اسی بیرنگ پر اسی انگل پر جب دیکھتے ہیں تو ہمیں چاند نظر آ جاتا ہے it is as simple as that یہ اللہ کا بنائی آوانی سلام ہے سورج چاند ستارے سیارے سب کے سب اپنے محور میں گردش کر رہے ہیں اور تب تک گردش کرتے رہیں گے جب تک قیامت نہیں آ جاتی اور اللہ پاک نے ہی انسان کو اتنا علم دیا ہے کہ ہم exactly calculate کر سکتے ہیں کی کون سا ستارہ کون سا سیارہ چاند سورج exactly کب اور کہاں پر ہوں گے ان میں سے کون سا ستارہ سیارہ یا چاند یا سورج ہمیں نظر آئے گا یا نہیں آئے گا you can accurately calculate it and you can accurately find out if you can see the new moon or not so let's talk about it میرے پاس یہ ایک کتاب ہے this book is called as Almanic navigators یا جہازدان ان کتابوں کو صدیوں سے استعمال کر رہے ہیں for centuries اور اگر یہ calculations درست کی جائیں تو قیامت تک تو یہ calculations غلط ہوں گی نہیں کیونکہ چاند اپنی گردش بھولے گا نہیں اور جب تک چاند اپنی گردش نہیں بھولے گا تب تک یہ کتاب تو غلط ہوگی نہیں to understand all of these calculations let's talk about the earth first زمین نہ تو بالکل گول ہے اور نہ ہی elliptical نہ ہی بیزوی اس کی جو شکل ہے اسے ہماری زبان میں سفیرویڈ کہا جاتا ہے یعنی کہ گول جاسی اور زمین کا دوسرا important feature یہ ہے کہ یہ اپنے محور پر اپنے ایکسس پر سیدھی نہیں ہے یہ 23 and a half degree تیڑی ہے ساڑھے تیز دگری اپنے محور پر یہ ایک طرف کو چھکی ہوئی ہے بائی دہوے میں آپ کو بتا دا چلوں کیونکہ یہ 23 and a half degree کا کمال ہے جو آپ کے موسم بدلتے ہیں اگر زمین 23 and a half degree tilted نہ ہونا تو موسم بدلیں گے ہی نہیں کسی ملک میں ہمیشہ گرمی رہے گی کسی میں سردی رہے گی کسی میں بہار اور کسی میں خزان that would be really horrible right now let's talk about the moon چاند کی اپنی کوئی روشن نہیں ہوتی بلکل زمین کی طرح چاند کو بھی سورج منور کرتا ہے چاند کا وہ حصہ جو سورج کی وجہ سے منور یا روشن ہو جب ہمیں وہ حصہ نظر آتا ہے تو ہمیں چاند نظر آتا ہے اگر چاند کا وہ حصہ جو کہ سورج کی وجہ سے روشن ہو وہ ہمیں نظر نہ آئے تو ہمیں چاند نظر نہیں آتا چاند زمین کے گرد ایک مکمل چکر 27.3 دن میں پورا کرتا ہے strange right آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر 27.3 دن میں چاند ایک چکر مکمل کرتا ہے تو پھر ہمارا نیا مہینہ یا ہر اسلامی مہینہ 28 یا 39 دن کا کیوں ہوتا ہے now the things are getting really interesting وجہ اس کی یہ ہے کہ زمین سورج کے ارگرد گھومتی ہے اور چاند زمین کے ارگرد گھومتا ہے اس دہرے چکر کی وجہ سے اگر چاند اپنی گردش پوری کربی لے 27.3 دن میں تو ہمیں وہ 28 یا 39 دن سے پہلے نظر اس لیے نہیں آتا کہ تب تک وہ اس پوزیشن پر نہیں پہنچتا کہ جہاں سورج کی روشنی اس پر اس زاویے سے پڑے کہ وہ ہمیں نظر آسکے اس لیے ہمیں ہمیشہ 28 یا 39 دن کے بعد نیا چاند نظر آتا ہے اور اس لیے کمری مہینہ 28 یا 39 دن کا ہوتا ہے جیسے زمین کی سورج کے ارگرد گھردش کے ویسے ہمیں سورج ایک ہی دن میں پوری دنیا میں ایک ہی دفعہ نظر نہیں آسکتا ایک دنٹ کیا گا پوری دنیا میں ایک ہی دن نظر آتا ہے نہیں نظر آتا پوری دنیا میں ایک ہی دن Look at the date line Date line کے ایک طرف For example Today I'm shooting this video Today is 18th of April اگر date line کے ایک طرف آج 18 اپریل کی تاریخ ہے تو date line کے دوسری طرف 17 اپریل کی تاریخ ہے ایک دن کا فرق ہے date line میں سورج ایک ہی دن پوری دنیا میں ایک کٹھا نظر نہیں آسکتا بالکل اسی طرح چاند بھی ایک ہی دن پوری دنیا میں ہر جگہ نظر نہیں آسکتا It's not possible بلکہ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ سورج کی نسبت چاند زمین کے زیادہ قریب ہے اب اس قربت کی وجہ سے ایک اور چیز کیا ہوتی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چاند آپ کو ملک کے ایک حصے میں نظر آئے لیکن چاند آپ کو اسی ملک کے دوسرے حصے میں نظر نہ آئے آپ کا کیا خیال ہے کہ ہر سال ہمیشہ رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کراچی میں کیوں ہوتا ہے Why not in Lahore اور اسلام آباد ٹھیک ہے وہ وہاں پہ کبھی کبھی کر لیتے ہیں پر اصل میں تو اجلاس کراچی میں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین جو ہے اس کے قریب چاند ہے سورج دور ہے اس قربت کی وجہ سے چاند ان ایریاز میں ان کنٹریز میں جو کہ ایکویٹر یعنی خطے سوا کے قریب ہیں وہاں جلدی نظر آ جاتا ہے پاکستان میں وہ جگہ جو کہ خطے سوا یا ایکویٹر کے قریب ہے that is کراچی اس لیے رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کراچی میں مناکت کیا جاتا ہے کیونکہ کراچی میں چاند نظر آنے کے چانسز پورے ملک میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں وہ تمام کی تمام جگہیں جو کہ خطے سوا یا ایکویٹر کے نورث یا ساؤتھ میں ہوتی ہیں جتنی وہ نورث یا ساؤتھ میں ہوتی جائیں گی وہاں پر چاند نظر آنے کا امکان اتنا ہی کم ہوتا جائے گا اب جب ہم یہ تمام باتیں سمجھ چکے ہیں تو میں آپ کو اس کتاب سے مینویل کلکولیشن کر کے بھی دکھا سکتا ہوں but I'm not going to bore you اس سے کلکولیٹ کرنے میں سوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے ہر چیز ہاتھ سے کرنی پڑتی ہے کمپیوٹر پہ بھی آپ کو سوفیر نظر آ رہا ہوگا اس کا ویب ایٹرس بھی یہاں بھی موجود ہے آپ چاہیں تو اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی مدد سے آپ کی سورج چاند ستارے اور سیارے سب کی کلکولیشنز بہت آسان ہو جاتی ہیں کلکولیشنز ہم سٹارٹ کریں گے کراچی سے کیونکہ میں آپ کو ابھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ کراچی ایکویٹرس سے سب سے زیادہ قریب ہے اگر کراچی میں چاند نظر نہیں آ رہا ہوگا تو ہم لاہور کوئٹہ اسلام آباد بشاور ان کی کلکولیشنز ہم ویسے ہی نہیں کریں گے کیونکہ چاند نظر آئے گا یا نہیں نظر آئے گا اس کے لئے چار ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اگر یہ چاروں کی چاروں ریکوائرمنٹس پوری ہو جائیں تو آپ کو چاند نظر آ جائے گا اگر ان میں سے ایک بھی ریکوائرمنٹ پوری نہ ہو تو آپ کو چاند نظر نہیں آئے گا سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے چاند کا فیز فیز کا مطلب یہ ہے کہ چاند کا وہ روشن حصہ جو آپ کو نظر آ سکے اگر چاند کا فیز زیرو ہے یعنی کہ روشن حصہ آپ کو نظر آ ہی نہیں رہا تو there is no point in calculating any further کیونکہ چاند آپ کو بہتر نظر نہیں آ رہا چاند کی جو illuminated side ہے وہ زمین سے مخالف سمت میں ہے آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی so it does not really matter کہ آپ آگے calculations کریں یا نہ کریں چاند نظر آنے کے قابل ہی نہیں ہے چاند نظر آنے کے لیے دوسری important چیز یہ ہے کہ غروب مہتاب یعنی کہ moon set غروب آفتاب یعنی کہ sunset کے بعد ہو اگر چاند سورج کے بعد غروب ہوگا تو آپ کو نظر آ سکے گا ورنہ نیا چاند اس کی روشنی اتنی کم ہوتی ہے کہ اگر وہ غروب آفتاب سے پہلے set ہو جائے تو آپ کو ویسی نظر نہیں آئے گا چاند نظر آنے کے لیے تیسری اہم چیز یہ ہے کہ چاند غروب آفتاب کے کم از کم 25 سے 30 منٹ کے بعد غروب ہو تب چاند کو اتنا وقت مل جاتا ہے کہ civil twilight ختم ہو جائے اور ورنہ نی اتنی dim ہو جائے کہ چاند آپ کو نظر آ سکے so 25 to 30 minutes is a safe duration اور fourth اور last چیز یہ ہے کہ چاند افق پر کم از کم 8 سے 9 degree horizon سے اوپر ہو جب آپ کی civil twilight ختم ہو رہی ہو کیونکہ پھر چاند اس قابل ہوتا ہے کہ اس کی انچائی اتنی ہوتی ہے کہ اس میں سورج میں اتنا فرق آ جاتا ہے کہ وہ آپ کو آرام سے نظر آ جاتا ہے now let's start with the calculations now 23rd of April 2020 کو اگر آپ دیکھیں تو چاند کا phase is zero یعنی کہ چاند کی جو روشن سائیڈ ہے وہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی تو جب آپ کو روشن سائیڈ نظر ہی نہیں آ رہی تو there is no point in doing all the calculations کیونکہ چاند آپ کو ویسے ہی نظر نہیں آئے گا اگر وہ سورج کے غروب ہونے کے دو گھنٹے بعد بھی غروب وہ آپ کو تب بھی نظر نہیں آئے گا کیونکہ چاند وہاں پہ ہے ضرور it is not illuminated روشن نہیں ہے now let's talk about 24th of April 24th April کو چاند کا phase ہے 2% یعنی کہ 2% چاند کی جو ستہ روشن ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کی age ہے 1 day so that is a check یعنی کہ پہلی چیز چاند کا phase ہونا چاہیے وہ پوری ہو گئی کراچی میں غروب احطاب 6.58 منٹ پر ہے civil twilight 7.20 منٹ تک رہے گی یعنی کہ 22 منٹ تک آپ کو اتنی روشنی ہوگی سورج کی کہ چاند کا نظر آنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا لیکن غروب مہتاب یعنی کہ moon set 8.8 منٹ پر ہے so there is ample time آپ کے پاس enough time ہے انشاءاللہ جب آپ مغرب کی نماز دا کر کے باہر نکلیں گے نا اور آپ 280 degree کی بیرنگ پر دیکھیں گے اور تقریباً 10 degree آپ کو فق سے نظر اوپر اٹھائیں گے تو آپ کو چاند نظر آ جائے گا اور اب جب کراچی میں چاند نظر آ رہا ہے تو آپ کو انشاءاللہ اسلام آباد لاہور کوئٹا پشاور ہر جگہ آپ انشاءاللہ نظر آ جائے گا تو آپ کا پہلا روزہ ہوگا 25 اپریل کو اسی طرح سے اگر ہم عید کی کلکلیشن کریں تو 22 مئی سن 2020 یعنی کہ 22nd of May 2020 کو moon کا phase is again 0 آپ کو چاند نظر نہیں آئے گا کیونکہ phase 0 ہے چاند کی وہ صدہ جو منور ہے جو حلال آپ کو پتلا سا نظر آتا ہے وہ آپ کی طرف ہے ہی نہیں اور جب آپ کی طرف ہے ہی نہیں تو 22 مئی کو آپ کو چاند نظر نہیں آئے گا آپ کو چاند نظر آئے گا جناب 23 مئی سن 2020 کو 23 مئی سن 2020 کو غروبِ آفتاب کے بعد مغرب کی نماز پر کے انشاءاللہ آپ نکلیں گے آپ کو چاند نظر آ جائے گا لیکن یاد رکھے گا 23 مئی کو بھی یہ ٹائم دیوریشن کافی کام ہے it is around 25 minutes after the civil twilight it is okay آپ کو چاند نظر آ ضرور جائے گا but it will be a little tricky so try to go and find out the moon as soon as possible so اس مناسبت سے اس سال رمضان انشاءاللہ 29 دنوں کا ہوگا بالکل exactly یہی calculations ہم جہاز پر کرتے ہیں اپنے جہاز کا latitude اور longitude یعنی طول بلد اور ارز بلد اس کے لحاظ سے ہم calculate کرتے ہیں کہ مون کی phase کتنی ہے مون جو ہے اس کا مون سیٹ کتنا ہے دیوریشن کتنی ہے مون سیٹ میں اور سن سیٹ میں and by doing all of that we find out تو جہاز پہ بھی میں نے calculate کیا ہے we'll be east of سرلنگا اور انشاءاللہ ہمارا جو چاند ہے وہ بھی ہمیں 24 سپریل کو نظر آئے گا تو ہمارا بھی پہلا روزہ جو ہے وہ 25 سپریل کو ہوگا باقی اید ہوگی نورتھ میں جا کے کہیں چائنا میں سردیوں میں تو اس وقت calculate کریں گے ابھی فیلال میں نے وہ calculations نہیں کی ایک اور بعد میں آپ کو اہم یہ بتا دوں کیونکہ جب ہم سمندر میں ہوتے ہیں تو ہم اپنی ساری کے ساری calculations خود کرتے ہیں نماز کے اوقات سہری کے اوقات غروبِ آفتاب غروبِ مہتاب مغرب سب ہم خود calculate کرتے ہیں لیکن جب ہم کسی بھی ملک میں ہوتے ہیں تو میں یہ calculations بالکل نہیں کرتا بکاوز جب ہم کسی بھی ملک میں ہوتے ہیں تو we are under their law اور اسلام کی تعلیمات کے این مطابق ہم اس ملک کے rules کو فالو کرتے ہیں بشک ہماری calculations اور ان کی declaration میں فرق ہی کیوں نہ ہو اب آپ یہ سوچیں گے کیار آپ نے اتنے confidence کے ساتھ اب تک ساری calculations explain کی ہیں تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی calculations اور ان کی declaration میں فرق ہوگا تو اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ کئی ممالک دنیا میں ایسے ہیں جو کہ moon sighting پر believe نہیں کرتے وہ حدیث کے این مطابق چاند دیکھ کر روزہ نہیں رکھتے چاند دیکھ کر وہ عید نہیں کرتے بکرائید نہیں کرتے their only requirement is کہ moon sight جو ہے وہ sun sight کے بعد ہونا چاہیے چاہے اس کا phase zero ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ چاند نظر آنے کے قابل ہی کیوں نہ ہو but it is their understanding میں بالکل comment نہیں کروں گا کہ they are right or they are wrong لیکن جب ہم کسی ممالک میں ہوتے ہیں تو we follow their declaration کیونکہ پھر ہم مقلیف نہیں رہتے پھر وہ لوگ جواب دے ہیں ہم simply ان کو فالو کرتے ہیں ہم کسی قسم کا تفرقہ نہیں ڈالنا چاہتے we exactly follow what they have already declared اور usually ان ممالک کے بلکل برعکس پاکستان میں اور ہم جہاز پہ بھی ہم چاند دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں اور ہم چاند دیکھ کرید کرتے ہیں اور ہم proper calculations کرتے ہیں اور چاند کو ہم declare کرتے ہیں so this is exactly how we do all of that stuff on the ship also اور ساتھی میں ان اس opportunity کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو کچھ اور چیزیں بھی explain کرتے ہیں I really hope کہ آج ہم سب کو پھر ایک اور نئی اور مزیدار قسم کی چیز سیکھنے کو ملی ہے اور ساتھی ساتھ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے وجہ سے انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں جو کافی سارے شکوک تھے وہ بھی رفع ہو گئے ہوں گے کوئی بھی سوال ہو مون سائٹنگ سے ریلیٹڈ I mean میں کیا کیا کرنا ہوں اپنے چینل پر کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں میں نہیں کیا کرتے ہیں اپنے چیز سوال کچھ بھی ہو پوچھنا بھولیے گا I'll be very happy to reply I'll be very happy to oblige اپنا بہت کیا کریں گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے with tons of love to my digital family and to be digital family take very good care of yourself keep me in your prayers یہ ہے اور in short میں ہوں زاہد اللہ حافظ موسیقی موسیقی